بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو ہمارے پاس ایک جنریٹر ہے یہ جنریٹر جو ہے سیون کے نام سے مشہور آلٹرنیٹرز ہیں گھروں میں استعمال ہوتے ہیں انجن جنریٹر سیٹ ہے یہ دیکھ لیجئے اس کا ڈینامو اور پرابلم اس میں یہ ہے کہ اس میں یہاں پہ ایک چابی سوچ ہوتا ہے جیسے کہ یہ اس کی چابی ہے اکثر لوگ اس کے ساتھ لگا لیتے ہیں جیسے یہاں پہ بھی آپ کو لٹکی ہوئی نظر آ رہی ہے یہ اس کا چابی سوچ ہے یہاں پہ یہ ٹوٹ چکا ہے سامنے اس کا ف بھی لگائی جاتی تھی یہ ڈیمیج ہے اور بری طرح سے ڈیمیج ہوا ہے تو اس کا یہ حل ہوتا ہے کہ اگر اس طرح کے کنڈیشن ہو جائے تو یا تو آپ بازار چاہیے اس طرح کے دوسرا سوچ لائیے کافی مہنگا ہوتا ہے دوسرا سوچ لائیے اور وہ اس میں لگائی ہے اس کی پن کنیکشنز دیکھئے اور اسی کے مطابق اس کو لگا لیں اس میں ٹوٹل تین تارے ہیں تین تارے استعمال ہوتی ہیں تین تارے کس طرح سے ہیں میں یہ آپ کو سمجھانا چاہوں گا اور اس کو پھر ٹھیک بھی کریں گے تین تارے اس طرح سے ہوتی ہیں اس میں کہ ایک اس میں پازیٹیو پاور 12 وولڈ بیٹری سے آتی ہے دوسری تار جو ہوتی ہے وہ آن ہوتا ہے آن پوزیشن انجن کی آن پوزیشن یعنی یہ جو سسٹم ہے اس کو یہ آن کر لیتا ہے اگنیشن سسٹم کو آپ کے چالو کر دیتا ہے اور تیسری جو تار ہے وہ سلف سٹارٹر کی ہوتی ہے کہ سلف سٹارٹر کو یہ یہاں سے یہ سوچڈ 12 وولڈ جو ہیں یہ ملنا شروع ہو جاتے ہیں اور پھر یہ سلف سٹارٹر اپنا کام کرتا ہے یہ تھوڑے سے وقفے کے لیے شروع میں تھوڑے سی دیر کے لیے سلف آپ کرتے ہیں انیشیلی اس کے بعد پھر سلف کا کام ختم ہو جاتا ہے تو یہاں جب آپ چھوڑ دیتے ہیں چاوی تو پھر یہ یہاں پہ سلف کو گمانا ختم کر دیتا ہے یہاں 12 وولڈ کی پاور غیب ہو جاتی ہے ختم ہو جاتی ہے تو تاروں کی پہچان آسان ہے کوئی بہت زیادہ مشکل نہیں ٹیسٹ لیمپ کے ذریعے آپ یہ تارے پہچان سکتے ہیں میں نے پہچانی ہے یہ جو وائر ہے یہ پازیٹو 12 وولڈ کی ہے یہ جو وائر ہے یہ پاور آن کی ہے تو ہم اس کو نکالیں گے تاروں کو اور جو میں اس کے ساتھ طریقہ کروں گا یہ تھوڑا سا میرا ڈیفرنٹ طریقہ ہے یہ ہورن سوچ ٹائپ جے کے ٹو سکسٹری اس نام سے یہ آتا ہے بازار میں بہت آسانی سے اویلیبل ہے اور بہت کم قیمت میں مل جاتا ہے یہ سوچ آپ کو سوچ ہے سیدھا سیدھا اور بہت ہی سمپل سی چیز ہے سمپل سی ڈیوائس ہے یہ دیکھ لیجئے یہ جسٹ ایک پوش بٹن سوچ ہوتا ہے ٹھیک ہے جی اس میں چابی کی کوئی ضرورت نہیں گاڑی نہیں ہے کہ کوئی آپ سے لے جائے گا آپ کے گھر میں ہوتا ہے اور اس کے ساتھ اس طرح کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی کہ آپ اس کے ساتھ چابی لگائیں اور کوئی اس کو آن نہ کر سکے چابی آپ کی گم ہو جائے تو پھر آپ کے لئے ایک ہیڈک پھر ایک پریشانی تو اس میں یہ جو سوچ ہے یہ پوش بٹن سٹارٹر ٹائپ کا سوچ یہ ہورن کیلئے عام طور پر گڑیوں میں بڑی گڑیوں میں استعمال کیا جاتا ہے ہورن ٹائپ کا یہ اور ساتھ میں ایک سوچ اور جو کہ یہاں پہ موجود ہے یہ دیکھیں اس کے کنیکشن نہیں کی ہوئے خالی ہے بلکل خالی پڑے ہوئے اس کے دو نو پرانگز آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ کیا ہے یہ گاڑیوں میں پہلے پہلے لگے ہوتے تھے یہاں پہ ایک ایسے ہوسا ہوتا تھا اس کا وہ نہیں ہے نوب اس کو جب کھینچتے ہیں تو یہ آن ہو جاتا ہے اندر جب دباتے ہیں تو ختم ہو جاتا ہے بند ہو جاتا ہے جب کھینچتے ہیں تو یہ ٹرمینل آپس میں شوٹ ہو جاتا ہے مل جاتا ہے آپس میں مل جاتا ہے کنیکشن بناتے ہیں اور جب آپ اس کو یہاں سے دبا دیتے ہیں تو ٹرمینل اپنا کنیکشن ختم کر دیتے ہیں بالکل سیمپل سی ڈیوائز تو دوستو اس کو ہم یہ تاریں جو ہیں یہ پاور اس سے لیں گے اور جو سیلف سٹارٹر ہے وہ اس سے لیں گے تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ جس وقت ہم انجن سٹارٹ کرنے لگے تو پہلے اس کو کھینج لیں آن ہو جائے اس کے بعد آپ یہاں پہ دبا لیں تو انجن آپ کا سٹارٹ ہو جائے اور پھر جب چھوڑ دیں گے تو سیلف سٹارٹر کی پاور ختم ہو جائے گی اس کو اس کے بعد یہ ہے کہ یہ جب آپ نے انجن کو بند کرنا ہے تو اس کو ایک دفعہ دبا دیں گے اس کو دبا دیں گے انجن کی پاور آف ہو جائے گی یہ سابہ انڈکیشن صاحب کی آف ہو جائیں گے اب ہم اس کو لگائیں گے وائرنگ کرنے کا طریقہ میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا سب سے پہلے میں اس کی اتاریں کھولتا ہوں پھر میں آپ کو سٹیپ بائی سٹیپ بتاتا ہوں دوستو یہ پازیٹیو فیڈ سب سے پہلے میں کھول رہا ہوں پازیٹیو فیڈ میں نے کھول دیا ہے یہ والی وائرنگ کریں سٹیپ بائی سٹیپ ایک اتار لگائیں اس وقت آپ کی بیٹری نہیں آنے لگی ہونی چاہیے بیٹری لگی ہوگی تو پھر یہ پریشانی بنے گی کہ آپ کی پاور جو ہے وہ اس طرف کو آئے گی اور آپ کے لئے پریشانی بنا سکتی ہے شوٹ سرکٹ کا باعث بنے گا تو یہ پرانی ٹیپنگ وغیرہ جو ہوگی ہے سے وہ اتار لیں گے تاکہ یہ ہمارے رستے میں نہ آئے اب ہم یہ پازیٹیو فیڈ کی وائر یہاں پہ لگاتے ہیں سب سے پہلے یہ پازیٹیو فیڈ ہے جو کہ بلیک اور ریڈ رنگ کی وائر ہے یہاں پہ لیکن یہ کچھ بھی ہو سکتا ہے بھارال جو میکنک لگاتے ہیں اس کے پاس کون سی تار اویلیبل ہے موقع پہ تو وہ وہی لگا لیتا ہے بھارال یہ کوئی بھی تار ہو سکتی ہے لیکن ہم نے چونکہ اس کو ٹیسٹ لیمپ سے ٹیسٹ کیا ہے تو یہ پازیٹیو وائر ہے اس کے بعد یہ جو ہے یہ اس کا جن کو فیڈ ہے جو کہ اگنیشن سسٹم مغیرہ کو چلاتا ہے تو یہ وائر میں کھولتا ہوں اور یہ وائر میں اگر سیکنڈ والے پہ لگاؤں گا یہاں پہ لیکن ساتھی ساتھ ایک وائر اور ہم انٹروڈیوز کریں گے جو کہ یہاں پہ ہوگی یہ دیکھئے اس وائر کو میں ساتھی ساتھ کر دوں گا تاکہ ہم سٹارٹر کو یہ وائر کنیک کر سکے میں آپ کو دیکھاتا ہوں کیسے ہم نے کرنا ہے اسی ویڈیو میں میں آپ کو اس کا ریزلٹ بھی دوں گا بہارال دیکھتے رہے یہ ویڈیو کو سکپ مت کیجئے سکپ کریں گے پھر آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گا تو یہاں پہ اس سٹارٹر کی وائر کو کھولتے ہیں سٹارٹر کی وائر کو ہم نے کھول لیا ہے اس طرح سے اور اس سے ہم سکریو نکالتے نہیں ہیں بلکہ جیسے کہ ساتھ ہی رہنے دیتے ہیں یہاں پہ تھوڑا سا اس کو ٹویسٹ کرتے ہیں تاکہ اس کی تاریں ادھر ادھر نہ جائیں ابھی یہ سوچ ہے اس کے دو جو ٹرمینل ہیں ان کو ہم کھولتے ہیں اور ایک جو ہماری یہ وائر ہے پلس والی یہ لگائیں گے اس کو یہاں پہ جو کہ ہمارے فیڈ ہے بلکہ اس طرح سے ہم ٹائٹ کریں گے تو آئی کھولے گی اس کو اُلٹا لگانا ہے اس طرح سے تاکہ یہ ٹائٹ کی طرف جائیں کھولے نہیں ٹائٹ کی طرف جائیں اگر آپ کو چھوٹی واشرز ہوں تو بے شک لگا لیجئے بہتر حل ہے وہ یہ وائر کو بھی یہ سکریو اس میں سے نکال لیتے ہیں کیونکہ نٹ ٹائپ ہے یہاں پہ یہ سٹارٹر کی وائر ہو جائے گی اب ان دونوں وائرس کو اپلائر کی مدد سے ٹائٹ کر دیجئے اس طرح سے اور اس کے بعد اس کو یہاں پہ لگائیے اور اس کا جو نٹ ہے کو ہم بارل یہاں پہ لگا دیں گے اس میں چونکہ گومنے وغیرہ کا سسٹم ہے نہیں یہ صرف اپنی جگہ پہ رہے گا اور بڑے اچھے سے رہے گا تب ہم بیٹری کو آن کرتے ہیں پھر آپ کو دکھاتے ہیں انجن کو بھی اسے سٹارٹ کریں گے دوستو یہ لگانے کے بعد میں آپ کو بھی دکھاتا ہوں یہ دیکھئے یہ اس کو کھینچیں گے تو یہ لائٹس وغیرہ اس میں آ جائیں گی یہ دیکھیں انجن پاور آن ہو چکا ہے پریس پش بٹن سے ہم اس کے سٹارٹر کو گھما سکتے ہیں دیکھیں ابھی اسٹارٹر گھومے گا آپ کو آواز بھی اس کی آئے گی میں آپ کو دکھاتا ہوں کس طرح سے یہ دیکھیں یہاں سے سٹارٹر کو گھماتے ہیں یہ دیکھیں انجن گھوم رہا ہے بہرحال یہ بلکل ٹھیک ہو چکا ہے اس حساب سے اور بلکل پرفیکٹ ہے اس طرح سے بند کریں گے تو انجن یہاں سے آف کر دیں گے اس وقت گیس اس کی انجن کو مل نہیں رہی اس وجہ سے یہ سٹارٹ نہیں ہو پا رہا گیس کی مقدار اس وقت بہت کم ہے لائن کے اندر تو بہرحال ہم نے یہ سکسسفل اس کو ٹھیک کر دیا ہے یہ جو سوچ تھا اس کا الٹرنیٹیو ہم نے یہ ایک جو لیچ سوچ ہے اس کو یعنی یہ اس طرح سے اور پھر دبا کے آف اور یہ جو ہے یہ سلف سٹارٹر یہ دیکھیں ابھی جب آف ہے تو بلکل سلف سٹارٹر سلف نہیں لے رہا تو یہ اس کا طریقہ کار تھا بہت سمپل سا میں نے آپ کو بتا دیا ہے امید کرتے ہیں کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی ویڈیو اچھی لگی ہے تم سب ضرور کیجئے چینل کو سبسکرائب کر کے بلائیکون گنڈی کے نشان لازمی دیکھتے رہیے شکریہ